امیر بوسوا پوڈکا سیریز میں مائی میسیج کے نام سے شروع کی جانے والی سیریز میں میں نے جو اپنی ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئے جس میں میں ڈیلی بیوی پر ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اوپر ہیں ڈیفرنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ یار آئے اس ٹاپک پر مجھے بات کرنی چاہیے اس ٹاپک سے رلیٹن میری جو اپینین ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سو آج مجھے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے ہم جو جگہ جگہ یہ مین سڑکوں پر ہی ہیں اپنے گلی محولوں پر کڑا کر کر کے ڈھیر لگاتے تھے اس ٹاپک پر آج مجھے بات کرنی ہے یہ بڑا ہی ایک نا وہ اس طرح سے ٹاپک ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور ایک علاقے میں ایک ایسا پوائنٹ جوز کر لیا جاتا ہے جہاں پر جا کر ایک انسان اپنے گھر کا جتنا بھی کڑا کرکٹ اٹھا وہاں پر جا کر پھینک دیتا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے دوسرا انسان آجاتا ہے پھر تیسرا آجاتا ہے اس طرح کرتے 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 وہ ایک ہفتے کے اندر نا اتنا بڑا وہ ایک گاروچ کا نا جو ڈھیڑھ سا وہ بن جاتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک جگہ سے ریکارڈنگ کے لیے نکلا تھا بلکہ ہم نے ریکارڈنگ کر لی ہم لوگ واپس آ رہے تھے اپنے آفیس کی طرف نا تو اے شادمن والا جو روڈ ہے وہاں پر قیدازم لاو کالیج ہے جہاں سے مین آ آ جے روڈ سٹارٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے مزید کے ساتھ قیدازم لاو کالیج ہے اس کی بالکل سامنے کی بات ہے کہ وہاں پر نا کافی سارا کڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا ٹھیک ہے تو بقاعدہ میں نے رک کر دیکھا دیر لگا ہوا تھا اور وہاں پر الوی امسی نے اپنے وہ ڈسٹ بین بھی رکھے ہوئے تو بڑے بڑے وہ جو آئی ڈونٹ نا تو اس کو کیا بولتے ہیں لیکن ڈسٹ بین پر وڑی یوز کرتے ہیں تو میں نے دیکھا بقاعدہ رکھے کہ وہ ابھی ہاف بھی نہیں تھے ہوئے فل تو ہونا بہت دور کی بات ہے وہ ہاف بھی نہیں تھے بلکل مائنر سے تھے اس کے بعد جو لوگوں نے باہر کڑا کرکٹ جو ہے وہ اس کو پھینکا ہوا ہے مجھے اتنا ہوا میں نے کہا ہم لوگ بینہ سوچے سمجھے آگے گورنمنٹ کے اوپر حضام لگا دیتے ہیں جو دل کرتے ہیں ہم گورنمنٹ کو پر کہہ دیتے ہیں گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے گورنمنٹ نے کوئی انتظامات نہیں کیا گورنمنٹ کو پتا تھا کہ آج یہ جیسے آج کل عید چل رہی ہے عید الازار کا ٹائم ہے آئی نوزی لہج ہے کل دس ہے پر سوئید ہے ایدر ہمارے پاکستان میں تو جانور کی علائشوں کے حوالے سے بھی گورنمنٹ یہ چیف مینیسٹر صاحب ہے مریم نواز اپنی ٹیم کے ساتھ بہت متحریک ہے اور میں نے دیکھا کہ الڈبلی ایم سی کا سٹاف جگہ جگہ پر کافی اس چیز کے حوالے سے اوئرنس کر رہے ہیں اوئرنس کی جو کمپینہ اس کو لے کر چل رہے ہیں کافی جگہ پر بینرز لگائے ہوئے ہیں وہ بقاعدہ یہاں تک کہ وہ لوگوں کو وہ جو الائشیں ڈالنے کے لیے وہ جو ہوتے ہیں بیگز وہ دے رہے ہیں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ یار آپ لوگوں نے قربانی سے فری ہو کے جب بھی آپ فری ہو جائیں قربانی کر کے تو وہ جتنا بھی وہ آپ کے پاس ایک گاربیج کے طور پر کٹھا ہو جاتا ہے وہ الائشیں وغیرہ یہاں اور بھی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو آپ کہیں پہ بھی نہ بھینکے اس کو آپ اس بیگ کے اندر ڈال کر اپنے گھر کے باہر رکھ رہے ہیں الڈبلی ایم سی کا سٹاف آئے گا گاہے با گاہے وہ گزرتے رہیں گے اپنی روٹین کے مطابق میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا سکیجول جو ہے وہ بنا لیا وہ انٹرنیٹ پر ان کی ویب سیٹ پر اویلیبل ہے تو وہ اس روٹین کے مطابق وہ وہاں سے خود ہی پک کرتے جائیں گے اب اگر ہم لوگ اس کو کہیں اور جا کر پھینک دے جہاں پر ہم لوگوں نے ایک معمول بنایا ہویا اپنا خورا کرکٹ کو اٹھا کر پھینک دینا وہاں سے تافون زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مجھے یقین کریں اتنا وہ فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ بینہ سوچے سمجھے بھی گورنمنٹ پر اپنے اعزام لگا دیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا گورنمنٹ نے ایسے نہیں کیا اب وہ وہاں پر ڈسٹو بین پڑے یار اس کے باوجود ہماری معمولی طور پر عادت بن چکی ہے کہ ہم نے کورا جو ہے وہ وہیں باہری ٹھینک نہیں ٹھیک ہے اتنے اگر ہمیں اپنے جسم کی صفائی اتنی ضروری ہوتی ہے تو ہمیں اپنے جسم کی صفائی اتنی ضروری ہوتی ہے تو ہمیں اپنے روٹین میٹرز میں ہمیں وہاں کی صفائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے اور اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے سے آپ کی صفائی خود آپ کر لے تو اس میں کوئی مطلب آپ کی شخصیت میں آپ کی پرسنلیٹی میں آپ کی عزت میں کوئی وہ فرق نہیں آجاتا مطلب ٹھیک ہے نا میں اکثر اپنے روم کی صفائی بھی خود کر لیتا ہوں میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب کالیج جاتا اپنے یونیفرم خود ہی دھو لیتا تھا میں اپنے یونیفرم خود ہی پریس کر لیتا تھا میں اپنا روم خود ہی ساپ کر لیتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا اور میں آج بھی کرتا ہوں میں میریڈ ہوئی ہوں الحمدللہ لیکن مجھے آج بھی یہ کام کرنا اچھا لگتا ہے اس میں کوئی مطلب کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر کوئی دوسر انسان بھی کرے گا تو اسی طرح کرتے 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 یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ تھے جس سے ہم بحثیت قوم اپنی ایڈنٹیٹی بنا سکتے ہیں ایک پہچان بنا سکتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں ہم برش کرتے ہیں ہم گسل کرتے ہیں پھر ہم لوگ شاور لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی اگر پورے جسم کی صفائی سترائی کا اچھا طریقہ سے کیا رکھتے ہیں اچھا کپڑا پہنتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اچھی طرح سے گروم کرتے ہیں اپنے آپ کو اگر دھاڑی بڑی ہو تو اس کو سیٹ کرتے ہیں جو لوگ دھاڑی رکھتے ہیں جو انہوں نے نہیں رکھنی وہ شیو کرتے ہیں اچھے طریقے سے بال بناتے ہیں آپ خود کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں اچھی طرح دکھائی دوں مطلب اپنا ایک اچھا موڈل جو ہے وہ معاشرے میں میں لے کر دوں تو جب آپ خود کو اتنا صاف سترائی رکھتے تو جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں کی صفائی سترائی کا بھی صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے ہماری خود کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کا خیار رکھے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی انسان ایک جگہ پر جا کر کڑا کٹ کٹ دھیر لگا رہا ہے تو ہمیں اسے منع کرنا ہے آپ اس کو منع تو کریں نا یار آپ اپنا کام تو کریں نا اگر وہ غلط کر رہا ہے آپ اس کو روپنے کی کوشش تو کریں نا یہی وہ ایمان کا نچلا درجہ اسی کو تو کہا گیا ہے کہ یار آپ پہلے ہاتھ سے رکو پھر زبان سے رکو اگر دونوں سے نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانو آپ کر کے تو دیکھو نا آپ اپنا کام تو کریں نا سر ٹھیک ہے ہمیں کیوں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے کی عادت پر گیا کہ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا گورنمنٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے دو ہزار انیس یا بیس کی بات ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم نے الڈوی امسی کے چیرمنٹ کے انٹرویو کیا تو وہاں پر نا میرے انکر نے ان سے کوئیشن کیا بڑا اچھا وہ کوئیشن ان کو بڑا اچھا لگا کہ جیسے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کی ایک ہیلپ لائن ہے ہم کال کرتے ہیں اور ان کا سٹاف جو ان کا ریکوائر ٹائم ہوتا ہے اس میں آ جاتا ہے اور یہ بڑی ایک کوئک سرویس ہے جو وزیر اللہ اس دور کے تھے پرویز علای صاحب نے بنائی تھی تو جس طرح سے یہ ان لوگوں نے اپنی ہیلپ لائن بنائی ہے تو الڈبل امسی کا سٹاف کیوں نہیں بنا سکتا ہے یا الڈبل امسی کا دارہ کیوں نہیں بنا سکتا ہے انہوں نے اس پوائنٹ کو بڑا فیل کیا اور بڑا پک کیا انہوں نے اس پوائنٹ کو تو اب انہوں نے اپنی ہیلپ لائن بنائی ہوئی اگر آپ کو بھی کہیں لگے کہ کہ کہیں پر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ ان کی ہیلپ لائن پر کال کریں ڈبل ون تھری نائن ان کی ہیلپ لائن ہے اگر آپ کی علاقے میں اس طرح سے شکایت ہے تو آپ ڈبل ون تھری نائن پر کریں گے اور اس کے اوپر آپ بات کریں گے اس کے اوپر آپ ویڈیو بنایں گے اور اس کے اوپر مجھے بات کرنی چاہیے اور میں نے پہلے اس کو الڈبل امسی کی ویب سیٹ پر دیکھا ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے مطلب انہوں نے اپنی ویب سیٹ کو بڑا منٹین رکھا ہوا ہے انہوں نے ڈیجیٹل کیا ہے اگر آپ کی علاقے میں کہیں اس طرح سے شکایت ہے تو آپ ڈبل ون تھری نائن پر کال کریں اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں انہوں نے جگہ جگہ پر ڈیسٹرپین رکھی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر ان لوگوں نے اویرنیس دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کہیں پہ بھی لگے کہ یار آپ کے علاقے میں صفائی نہیں ہو رہی ہیں کورا کر کر کٹھے رہے تو ہیلپ لائنگ یہ ڈبل ون تھری نائن پر کال کر کے ہمیں بتائیں ہمارا سٹاف آپ کے پاس آئے گا یہ اس ویڈیو کسی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے آپ کو لگے کہ یہ کوئی پیڈ کونٹینٹ ہے ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ صرف میرا ایک میسیج ہے آپ کے لیے کہ یار ہمیں بحیثیت قوم خود ان چیزوں کا خیار رکھنا ہے کہ یار ہمیں اپنا کڑا جو ہے وہ کہاں پر پھینکنا ہے نورملی تو گھر کے باہر ہی وہ لوگ آ جاتے ہیں جو گاربیج کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ مطبع آ کر لے جاتے ہیں لیکن لیکن آپ جو اپنے گھروں کے باہر ڈیر لگا دیتے ہیں یا ایک علاقے میں پوائنٹ بنایا ہے وہ خودارہ اس چیز سے نکلیں یا اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے وہاں سے علاقے کے رہنے والے لوگوں کا جینا محال ہو جاتا ہے ایک نیا شہریف جب وہاں سے گزرتا تو وہ برا بلا گاتا ہے جب اس کو سمیل آتی ہے کہ یار دیکھو کتنا گھندا علاقہ ہے ٹھیک ہے میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ یار میرے پاس کوئی بٹھا انسان ایسا کہ یار اس انسان سے سمیل آ رہی ہے یا اس انسان سے اس طرح سے بدبو آ رہی ہیں گن آتی ہے اس سے بات کرتے ہیں جب آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی ایسا میرے بارے میں نہ فیل کرے تو پھر ہمیں اپنے علاقے میں جہاں پر ہم لیتے ہیں اپنی سوسائیٹی میں وہاں کے بارے میں بھی ایسے تاثر رکھنے چاہیے اگر آپ خود نہیں صفائی کر سکتے ہیں آپ سٹاف کو اپ ڈیٹ کریں آپ سٹاف کو اپ ڈیٹ کریں آپ سٹاف کو انفرم کریں انہیں بلائیں لیکن جی دیکھیں میرے علاقے میں یہ ڈیڑھ لگا ہے آپ اس کی صفائی کریں ٹھیک ہے مجھے ایک میسیش ہا یہ مجھے میرا دل کیا کہ میں اس ٹاپک اوپر بات کروں جیس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں یہ اگنور کر دیتے ہیں ہم اس کے مطلیق اتنا دھیان نہیں دیتے ٹھیک ہے میں نے جیسے پہلے کہ ہم اپنا اگر آفیس سے نکلنے سے لے کر گھر سے نکلنے سے لے کر آفیس تک ہم ہمیں ہر چیز میں سفائی ستھرائی چاہیے اچھا پہننا چاہیے اچھی گاڑی چاہیے آپ جب آفیس کے لئے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے تو آپ گاڑی کو بھی ساف کرتے گیار میں جب جاؤں مجھے دیکھنے والوں کہ یہ نا کہی ہے دیکھو کتنا سوٹی بوٹیڈ ہو کر اور اس کی گاڑی دیکھو ایک ساف ستھری گاڑی کو دیکھے بھی انسان اچھا لگتا ہے کہ دیکھو خود بھی اندر کتنا اچھا انسان بیٹھا ہوا ہے دیکھنے میں پرسنیلٹی وائز اور اس کی گاڑی بھی کتنی ساف ستھری ہے اگر ہمیں ہر سٹیپ پر اپنی سفائی ستھرائی اچھی لگتی ہے تو اس میں اگر ہم چار سٹیپ خود بھی لے لیں گے اس کو امپروف کرنے کے لئے تو اس میں کوئی آرک جو ہے وہ محسوس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو بھی سفائی ستھرائی بہت پسند جائے سفائی جو ہے وہ ویسے بھی نفس ایمان ہے ہمارے ایمان کا مطلب حصہ ہے پورا ایک ٹاپک ہے مفصل ٹاپک ہے اس کے پر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے اس کے پر ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے ہماری دینی لحاظ سے بھی اور ہماری دنیاوی لحاظ سے بھی ہم کیوں گورو کوئی ہیں سکینی ڈیوین یورپ یا جتنے بھی ہمارے گورو کے عرب ممالک ہیں وہ کیوں اتنی سافت رہے ہیں سفائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی سفائی سترائی سے کام کرتے ہیں اس طرح سے کام کرتے ہیں اس طرح سے کام کرتے ہیں اس طرح سے ان کا لائف سٹیل ہے وہ اپنا ان کو پتا ہے کہ سفائی کے بغیر چیزیں ناممکن ہیں مجھے خود نہیں اچھا لگے کہ یا میں کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کے کام کروں جہاں پر مجھے محسوس ہو گئے یا گند پڑا ہوا ہے یا انکمفرڈبل سا مفیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں تو انفارم کروں گا یا میں خود اٹھ کے اس کو سافت کروں گا تو اگر میرے یہ دو دن سٹیپ لینے سے وہاں پر سفائی ہو سکتے ہیں تو یا آپ کو بھی سٹیپ لینے چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے انسان کو بنایا ہے اللہ تعالی نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے ایک رول موڈل بنایا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی کو انسان پسند ہے وہ والا انسان زیادہ پسند ہے جو اپنی صفائی ستھرائی کا کیا رکھتا ہے جو اچھا ڈریس پہنتا ہے اپنی جسم کی طہارت کا کیا رکھتا ہے خوشبو لگاتا ہے اچھا ویل گرومڈ ہوتا ہے بھئی اللہ تعالی نے بنایا ہے نا اللہ تعالی کی بنائیوی چیز رب جب دیکھے گا تو اللہ تعالی کو خوشی محسوس ہوگی آپ خود آپ اپنی اگزامپل لے لیں اگر آپ کسی بھی پرفیشن سے آپ زیادی سے بات ہے ایک تریف کے بھی بوکے ہوتے ہیں یار کہ میں نے جو کام کیا ہے مجھے اپریشیٹ کیا جائے ٹھیک ہے اگر ایک ہاؤس وائف ہے وہ اپنے گھر کو اچھا منٹین رکھتی ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرا جو ہس بینڈ ہے وہ مجھے بتائے مجھے دیکھے اس چیز کو فیل کرے اور مجھے کہے کہ تم نے میرے گھر کو بہر اچھا منٹین رکھا ہے میرے بچوں کو بہر اچھے طریقے سے کیا رکھتی ہے کھانا تم بہت اچھا بناتی ہے مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا بہت پساند ہے تریف ہوتے ہیں نا اس سے اگلے بندے کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے تو جیسے ہر انسان اپنی طریق کو ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ کام کیا تو مجھے اچھا لگا گیا یار کسی انسان نے میری طریق کیا میں خود اپنے اپنی وائف کی بہت طریق کر دیتا ہوں جب وہ اچھا کھانا بناتی ہے انفیکٹ وہ ہمیشہ ہی اچھا بناتی ہے ٹھیک ہے تو آپ طریق کر دیں کسی کی طریق کرنے سے کوئی مطبع نہ آپ کی وہ عزت میں وقار میں کمی ہے گی نہ کوئی اور ایسا کچھ ہوگا جو آپ کو لگے گئے ا murderer آپ کی شام میں گستا کے ہی جائے گی اسے کیئے جیسے اللہ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا تو آپ کا بھی کام ہے جب آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھیں جب آپ خود بeenی بنا کر رکھیں تو آپ جہاں پر رہتے ہیں اس انوارمنٹ کو خوبصورت بنا کر رکھیں ثری Benedictrayا جس ایریا میں رہتے ہیں اس ایریا کو خوبصورت بنا کر رکھیں پھر جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس کے بعد اس اللہ شہر کو خوبصورت رکھنے کی کوشش کریں totally مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے یہاں پر آفیس میں ایک ریکارڈنگ کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ نے ایک ڈرائیور آ گیا وہ ڈرائیور آیا وہ تھا کراچی سے میں آپ کو ایک بار پتا ہوں میرا کسی کی دلہ ذاری کرنا مقصد نہیں ہوتا میں ریال پریکٹیکل ایکسپیرینسز کی بیس پر آپ کے ساتھ اپنی بات شیئر کر رہا ہوں تو اس میں میرا کسی کو ٹارگیٹ کرنا تنقید کرنے کا میرا مقصد کا تن نہیں ہے میں آپ کے ساتھ اپنی ایک 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 ساتھ شیئر کرنا کروں کہ وہ درائیور آئی وہ کراچی سے آیا میں نے کہو کہ آپ مہ جانتے ہیں یا پاس ہی تو نہیں محمق اس پر آئی میں نے کہا وہ کراچی سے آئیам میں نے بڑا اچھا لگا کہ roommates کراچی سے آیا تو وہ کہتا ہے یار میں جب سے یہاں پر آئے نہ ہو میری زندگی سکون نے آگیا ہے میں نے کہا جی وہ کیوں کہتا ہے روڈ میں اتنی ایک سیویلائز طریقے سے ٹریک چلتی ہے ٹھیک ہے اتنی صفائی ستھرائی ہے یہاں پر ٹھیک ہے میں نے آپ کا آفیس دیکھا آفیس میں آپ کی اتنی صفائی ستھرائی ہے جہاں پر ہم لوگ کل ریکارڈنگ کیسے ہو کر رہے ہیں وہ بتا رہا تھا اپنا ایکسپیئنس بتا رہا تھا وہاں پر اتنی صفائی ستھرائی ہے تو کہتا ہے کراچی میں تو ایسا کچھ نہیں کراچی میں تو جگہ جگہ آپ کو پان کی پچھکاریاں ملیں گی اور یہ ملے گا اور وہ ملے گا تو وہاں پر تو مطلب اس علاقے کی یا اس شہر کی جو ایک سمیل وہ آپ کی مطلب ایک حصہ بن جاتی ہے آپ کو عادت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ رہنے کی تو کہتا ہے یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ اچھے تاسو رکھتے ہیں ہمارے شہر کے بارے میں لیکن ہمیں پھر بھی یہ جو جگہ جگہ گندگی کے ڈیر ہے اس کے لئے ہمیں کچھ کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ اگر وہ کراچی والے بھائی نے لہور کی اتنی سی خوبصورتی کو دیکھ کر تریف کر دیا تو ہم لوگ بہت ویل مینٹینڈ ہیں ویل کلینڈ سیٹی میں رہتے ہیں ایسا نہیں ہے جہاں جہاں پر بھی ہماری کو تائیاں ہماری گلتیاں ہمیں اس کو نوٹس میں لینا چاہیے پرسنل نوٹس میں لینا چاہیے پہلے تو آپ خود کریں کوشش کہ اس کو صفائی کر دیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سٹاف کو آویر کریں آپ الڈیو ایم سی کے سٹاف کو کال کریں ہماری بلائن پر جیسے میں نے بتایا ڈبل ون تھری نائن وہاں پر کال کر کے آپ ان کو بتائیں تو آئی ہوب کہ آپ نے اس ویڈیو سے جو میسج میں نے دینا چاہ رہا ہوں کہ یار اگر آپ کے ایک دو سٹاف لینے سے آپ کی علاقے کی صفائی ہو سکتی یا آپ کی گھر کے باہر کی صفائی ہو سکتی تو آپ خود کر لیں کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور آخر میں میری ہمیشہ میرے ملک کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ میرے ملک کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ میرے ملک کو دندگنی رات چگنی ترقی دے اور اس کو دشمنوں کے شرسے میں پوز رکھے شکریہ شکریہ